جب ہمارے بارے آتی ہیں کولکاتا گھومنے کی تو ہم ایک ہی چیز سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے ہمارے پاس اتنا زیادہ پیسہ نہیں ہے کہ ہم جا کے کولکاتا کے ایکو پارک گھوم سکے تو ہم آپ کو بتانے والے کہ یہاں کی ٹوٹل پرائز اور ٹوٹل کوشٹ جو ہے وہ کتنا پڑھنے والا ہے بھائی کافی زیادہ سستہ پڑھنے والا ہے کیونکہ کولکاتا میں جو ہے کافی زیادہ سستے سستے چیزیں اویلیول ہیں یہاں پہ ایک گاؤں ہے کافی بہترین سا بنایا گیا ہے یہ ہے ایکو پارک کے اندر جس کی پرائز صرف دس روپے بھائی دس روپے کوئی خاص پرائز نہیں ہوتے لیکن یہاں پہ چیزیں جو ہے وہ کافی بہترین دیکھنے کو ملتا ہے یہ رت جو کہ یہ بہت بڑی والا رت نہیں ہے بھائی یہ ہے کہ بڑا رت جسے شاید شادی ہوتا تھا شادی وقت کے اسے جو ہے وہ دلہن کو لے کے جایا جا سکتا تھا جاتا تھا سو یہ ایک میٹی کا گھر کافی شاندار بنا دیا اور ایک پتلا رکھا ہوا جس سے یہ سندیش دے رہا ہے کہ یہ بچہ مطلب اس وقت کے لوگ جو ہے مطلب یہ ابھی بھی کافی ایسے جگہ ہے جہاں پہ غریب لوگ اس طریقے سے پڑھائے کرتے ہیں یہ آنٹی دیکھ رہی ہے دات اس نے برش نہیں کریے بھائی تو خیر کوئی بات نہیں آپ اس کے لئے برش لا دے تو یہاں پہ ایک اور یہاں پہ جو ہے وہ ڈولی ہوتا تھا پہلے کا ٹائم میں جس سے عورت جو ہے دلہن جو ہے وہ بیٹھ کے بدائے ہوتی تھی وہ یہ ڈولی یہاں پہ ہے دیکھیں شہر کی طرح کیا لکھا ہوا ہے مجھے تو پڑھنا نہیں آتا ہے بنگولی خیر ایک کافی بہترین بہترین مٹی یہ کیا کر رہی ہے یہ عورت مل گئی تھی بھی اس میں جو ہے کافی زیادہ پریشان کر رکھی تھی فوڈو کھیج دو فوڈو کھیج دو پھر فوڈو کھیج دو تو کیا ہم نے بھی فوڈو کھیج ڈالی کافی سارے تو ہم یہاں سے نکلتے ہیں یہ میڈم کیا کر رہی ہے کہ مٹی کی پترہ سے بنایا ہوا اتنا ریالیشٹی دیکھیں گھڑا بھی جو ہے پورا ریال رکھ دیا ہے تاکہ لگے کہ ہاں یہ ریال جگہ کا ہے اور یہ سچ میں یہ ریال ہے گاؤں دیہات میں ابھی بھی کئی ایسے جگہ ہے جہاں پہ مٹی کے گھر ہیں اور اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہوا رہتا ہے کافی سندر سا اور کافی بہترین سا سو ادھر ہم آ چکے ہیں ادھر کچھ ہے نہیں اور ہم آگے چلیں گے ہم آگے ہمیں کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ بنگالی سے کیا لکھا ہوا ہے پتہ نہیں لیکن یہ بھی ایک کمیٹی کا گھر ہے کافی بڑا سا اور کافی بہترین سا لگڑی دروازہ دے کے رکھا ہے اور دیکھیں یہ عورت اب اس بندے کو پریشان کر رہا ہے کہ فوڈو پیچھ دوں اور شاید یہ اکیلی آئے ہوئی تھی یہ گھر کا ڈیزائن دیکھئے اتنا بہترین لکھ دیا ہے بھائی ساپ آپ کو ادھر آ کے دیکھنا چاہیے کیونکہ ادھر آنے سے آپ کو زیادہ پرائز نہیں پڑھنے والا ہے بھائی جو ہم نے کوشٹ بتائی آپ کو صرف وہ ہی پڑھیں گے اس سے زیادہ آپ کو پڑھیں گے ہی نہیں آپ کو بس سے لے کے آپ ٹرین پگڑ کے آ سکتے ہیں ٹرین ہمارے لئے ایک بہترین option ہے کہیں بھی ٹور کے لئے کہیں بھی جانے کے لئے کہیں بھی گھومنے کے لئے اور یہ عورت ایک لینٹنج ہوتا ہے بتی جس سے جلدہ تھا اس سے اپنے گھر کے دروازے پر لٹکا دیا یہ گائی کتنا ریالسٹک بنایا ہے بھائی دیکھئے یہاں پہ ایک گائی ہے اور ایک بیل ہے اتنا ریال بنایا ہے اور یہاں پہ ایک عورت کو بھی بیٹا دیا ہے جو کی بہت زیادہ ریال لگ رہا ہے اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ اس ٹیچو ہے کوئی بھی مطلب ریال کا نہیں ہے یہ ریالسٹک کی طرح بنایا گیا ہے اور یہ اس ٹیچو ہے دیکھئے گائی بھی نہیں ہے بھائی بھی دیکھیں آپ ہے عورت کو دیکھ کے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ سیکل اس ٹیچو نہیں ہے بھائی یہ سیکل ریال ہے وہ جو ہاں پہ کام کر رہے تھے یہاں پہ ایک سبزی مارکٹ ہے جو کافی شاندار اور کافی بہترین مارکٹ ہے یہاں پہ یہ دکھایا گیا ایک مارکٹ لگا ہوا ہے مارکٹ میں دیئے ایک دکان لگا ہوا ہے دکان کے باہر کچھ بچے پڑھائی کر رہے ہیں اور ایک جو ہے انکل جو ہے کچھ سبزیاں بیش رہے ہیں شاید سے یہ چیزیں یہاں پہ دکھایا گیا ہے کافی بہترین اور کافی اچھا جو ہے وہ سندیش یہاں پہ دیا گیا ہے کہ پہلے غریب لوگ جو ہے وہ کس طریقے سے پڑھائی کرتے تھے کتنی دکھتے جو اٹھاتے تھے وہ یہاں پہ دکھایا گیا ہے یہ چیزیں کافی بہترین ہیں اور یہ جو جتنے سارے فصل ہے جتنے سارے سبزیاں ہے یہ سارے کے سارے ریال ہے لیکن جو یہاں پہ لوگ لگا رکھے ہیں وہ سارے اسٹیچو بنا کے اسے دکھایا گیا ہے میسیج کی طور پر دکھایا گیا ہے کہ لوگ کتنا زیادہ دکھتے اٹھاتے تھے کتنا زیادہ تکلیفیں اٹھاتے اور اب کے لوگ جو ہے ایک روپیہ ایک پیسہ کا بھی تکلیف نہیں اٹھاتے بس آرام سے باپ کمارا ہے اب باپ کے پیسے میں بچے ایش کر رہے ہیں بچے ایسی والے سکول میں جا رہے ہیں ایسی والے جگہ پہ رہ رہے ہیں لیکن اس طریقے سے جس طریقے سے یہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں یا پھر ہم لوگ گزار رہے ہیں شاید کوئی گزارا کر رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں سارے بچے کو یہاں پہ میدان پہ رکھ دیا ہے سارے سٹیچو ہے لیکن جو سبزیاں ہے وہ سارے ریال ہیں یہ آدمی بھی سٹیچو بنایا گیا یہ بھی ریال نہیں ہے یہ صرف رکھا گیا اس لیے تاکہ یہاں پہ کوئی پریندہ آئے نہ اور سبزی پہ کوئی بروات نہ کرے کوئی سبزی کو جو ہے وہ اکھاڑے نہ اس وجہ سے یہاں پہ سارے سٹیچو جو ہے وہ لگایا گیا ہے یہ انکل ایک سبزی بیچ رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں ہے بھائی یہ بھی ایک بیٹھ کے یہاں پہ دونوں گھپے لڑا رہے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں اس کے ہاتھ میں تو کچھ ہے نہیں لیکن جو پی ہے کافی ریال اور یہاں پہ دیکھیں ایک لڑکی ایک بکری چارہ رہے ہیں بکری بھی اسٹیچو بنایا گیا ہے بکری بھی اسٹیچو بنایا گیا ہے کافی شاندار اور کافی بہترین لگ رہا ہے ایدھر سے دیکھیں بکری اسٹیچو ہے اور یہ جو لڑکی ہے یہ بھی اسٹیچو ہے کافی بہترین ہے یہاں پہ ایک بیل گاڑی جو ہے بیل گاڑی تو وہ ریال ہے لیکن یہ جو بیل ہے وہ اسٹیچو بنایا گیا ہے کافی بہترین یہ بیل گاڑی ہم بھی چڑھ چکے ہیں گاؤں میں کافی مزا آتا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھا پھر سے آگئی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کرنے اور چینل کو سب پرائب کرنے ویڈیو